ایدولازہ کی آمد آمد ہے قربانی کی جانوروں کی خریداری عروش پر پہنچ گئی ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی خریدار جانوروں کی قیمتیں زیادہ ہونے کا شفا کرنے لگے ہیں بیوپاریوں اور گاکھوں کے روایتی بھاوتاؤ بھی جانی ہیں لیکن ایسو پیس پر عمل درامت زیرو ہے ایدولازہ قریب آتے ہی شہری منڈیوں کا روک کرنے لگے ہیں لیکن اس مرتبہ منڈی میں بچوں کا داخلہ بند ہے بڑوں کو بھی وارل انفیکشن سے بچنے کے لیے احتیاط کرنا ہوگی تاہم احتیاطی تدابیر پر عمل درامت دیکھنے میں نہیں آرہا کراچی میں سجنے والی منڈی 48 بلوک پر مشتمل ہے شہریوں کی آمد کا سلسلہ جاری تو ہو گیا لیکن ایسو پیس پر عمل درامت زیرو ہے بیوپاری احتیاطی تدابیر کو دھڑلے سے ہوا میں اڑا رہے ہیں جانور دیکھنے کے لیے بچوں سمیت فیملیز رکھ کر رہے ہیں پابندی کے باوجود بارہ سال سے کم مہر کے بچے بھی منڈی میں انجوائی کرتے نظر آ رہے ہیں شہریوں نے احتیاطی تدابیر اپنائی نہ ہی بچوں کی صحت کا خیال کیا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عمل درامت زبانی کلامی ہی کروا سکتے ہیں کرونا جیسی وبا سے نمٹنے کے لیے شہریوں کو خود سے بھی اپنی صحت کی حفاظت کرنی ہوگی جہاں مویشی منڈی میں اقدامات کیے گئے ہیں وہیں شہری اور بیوپاری دونوں نے ہی ایسو بیس کو بلائے تاکھ رکھ دیا ایسو لحظہ کی تیاری کے دوران شہریوں کا تعاون یقینی نہ رہا تو کرونا وارس کے کیسز ایک بار پھر بڑھ سکتے ہیں